نحمدو و نسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و جاہدو فی اللہ حق جہا دی هو اجتباکم اللہ کی راہ میں جد و جود کرو محنت کرو کوشش کرو قربانیاں دو عیسار کرو کس لیے؟ هو اجتباکم اس نے تمہارا انتخاب کیا ہے تم منتحب لوگ ہو تمہارا اس نے انتخاب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کن لوگوں کا انتخاب کیا؟ تمام نسل انسانی میں سے انبیاء و رسول چنے انبیاء و رسولوں میں سے امام الانبیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا اور آپ کے بعد آپ کی امت کا انتخاب فرمایا کنتم خیر امت اخرجت لنناس تم بہترین امتو اللہ نے تمہارا انتخاب کیا ہوا اجتباکم اس نے تمہیں چن لیا ہے کس لیے چنا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کو کس لیے چنا تھا؟ اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندو تک پہنچانے کے لیے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے الائک علمت اللہ کے لیے عقامت دین کے لیے تو اب اس امت کا انتخاب اسی مقصد کے لیے کیا گیا ہے اور اس مقصد کے لیے اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک کتاب قرآن مجید فرکان حمید کی صورت میں ہمارے پاس بیجی ہے الحدا کا پیغام دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیجا ہے کرتا ہے اس پر ایمان کے تقاضے کیا ہیں اس قرآن پر ایمان لانے کے بعد اس کو پڑھنا اور اس کو سمجھ کر اس کا فہم حاصل کرنا اس کی آیات میں غور و تدبر کرنا اس کے معنی اور مفہوم تک رسائی حاصل کرنا اور پھر اس قرآن پر عمل کرنا جو پیغام وہاں سے ملے اپنی زندگی کو اس کے سانچے میں ڈھالنا اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیو یہ قرآن ہم سے تقاضہ کرتا ہے کہ ہم اس کے پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں اور پھر اسے دستور زندگی کی حاصلیت سے عملی نفاظ کے لئے جدوجود کریں یہ قرآن مجید فرقان حمید یہ انقلاب کی کتاب تھی ہم نے اس کو سواب کی کتاب بنا دیا یہ عامال کو صیرت و کردار کو بنانے اور سمارنے اور نکارنے کے لئے آئی تھی یہ سمینے اور عمل کرنے کی کتاب تھی ہم نے اسے بغیر سمجھے پڑھنے تک محدود کر دیا یہ زندہ انسانوں کا دستور اور قانون تھا اور ہم نے اسے مدرسوں کا نصاب بنا دیا یہ تسخیر کائنات کا سبق دینے کے لئے آئی تھی ہم نے اس کو مرد بخشوانے پہ لگا دیا اس کتاب کو دستور زندگی بنانے کے لئے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا مشکتیں اٹھائے کیا کیا تکلیفیں برداشت کی اور کیا کیا قربانیاں دیں صحابہ اکرام نے کیا کچھ کیا اور ان کی زندگیوں کا مقصد وہی دیئے تھا اس کتاب کو پڑھنا سمجھنا اس پر عمل کرنا اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا اور اس کتاب زندگی کو دستور زندگی کی حیثیت سے اس کا عملی نفاظ کرنا اس امت کا کام صرف نمازیں پڑھ لینا روزے رکھ لینا تسبیحیں پڑھ لینا نہیں ہے بلکہ یہ خیر امت ہے جس دین کو قائم کرنے کے لئے انبیاء علیہ السلام آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کا مقصد اللہ کے دین کو قائم کرنا تھا اس دین کو قائم کرنا میری اور آپ کی زندگی ہے اس قرآن کو دستور زندگی بنانا کیا دنیا کے کسی ملک میں ایسا دستور ہے جس کو صبح اٹھ کر لوگ تلاوت کرتے ہوں اصول برکت کے لئے کہ دستور اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے ایک ایک تقاضے کے اوپر عمل کیا جائے عملی زندگی میں اس کی ایک ایک شک کو بروے کار لائے جائے تو کیا ہم قرآن پر عمل کر رہے ہیں اور نہیں کر رہے ہیں تو میری اور آپ کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں اس حقامت دین کے لئے اس قرآن کے عملی و نفاظ کے لئے اس کو دستوری زندگی بنانے کے لئے اور ہمارے ملک میں قرآن و سنت کی بنیاد پر جو دستور بنا ہوا اس کے عملی نفاظ کے لئے ہم جد و جود کریں وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے اور اٹھے جوانِ پاک گردش میں لا پھر جام کو اور عام کر دے لا الہ الا اللہ کی پیغام کو و آخر دعوانا لحمدللہ رب العالمين سلو علی وآلہ رب العالمين موسیقی